مریمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جب ایسی کوئی ویڈیو آتی ہے ایک تو اس میں انسانیت کی خرید و فروخت کرنی پڑتی ہے منی دبلیہ کے دات بھی جاتی ہے اور ڈانس بھی جاتی ہے تو پلوں میں زندگی ہماری گزر جائے گی یا جو سالوں کی زندگی یہ پلوں میں گزر جائے گی تو ہمیشہ محبت سے رہیں دوستی اور پیار میں کیا فرق ہے تو انسان ہے کہ مکریزت تھانے مل جائے تو قدر نہیں کرتے لوگ ویسے مخلص دلوں کو ترستے ہیں اگر آپ نے رشتہ نہیں بانا ہے تو آنکھیں بند کیجئے اور یقین کیجئے کچھ فراملی کے طرف سے وہ سخت ان کے رویے ہوتے ہیں لوگ آپ پہ بہت تنقید کرتے ہیں بس یہ عزت بھی سب کو راست نہیں ہوتی ملناز ہے سرگودہ سے ہی ہے آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ بھی کسی کے گروہ بنیں حلیل رحمان ہمارے داریکٹر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست جنید ریاض ہماری پوڈکاست کا سلسلہ وقتاں فوقتاں جاری ہے اور کافی ٹائم لینے کے بعد جو ہے نا ہمیں ایک ایسے پروفیشنل جن کو صرف میں اور آپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے ان کا جہاں بھی نام آتا ہے نا تو ہمیشہ ان کا نام جانے ٹرینڈنگ پر چلتا ہے ٹرینڈنگ پر جیسے وہ سیدھو موسے والے کا نام چلتا ہے نا اس طرح ان کا نام ٹرینڈنگ پر چلتا ہے اور انہوں نے انڈسٹری میں آکے سٹیج انڈسٹری میں آکے بڑے بڑے ریکارڈ ہوڑے ہیں میں جس آرٹس کی بات کر رہا ہوں ان کو میں اپنے انداز میں ڈانسنگ کوئین بولتا ہوں ٹرینڈ ہے اور وہ ہیں آج کی ہماری مہمان میڈم محک ملک اسلام علیکم جیو علیکم پر کیا آلہ آپ الحمدللہ بتائیں شکر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں بھاک دیا آج کل آپ کے بہت مسورفیہ چکلی ہیں بلکل مسورفیہ تو ہے بھائی ہیں آپ کوئی شکریہ والی بھائی ہیں اور طریق بھی ٹھیک ہے مزاج کیسے ہیں آپ کے سب خیریت آج کل پہلے یہ بتائیں کہ اتنی ہسی جو بہاک کیوکششی اس کا کیا یہ کیا زین ہے الحمدللہ ہائپی ہوں اور ہمیشہ خوش رہتی ہوں دوسروں کی ٹو میں نہیں لگتی تو الحمدللہ اچھا لگتا ہے خوبصورتی کا کیا رہا ہے آئی اللہ خوبصورتی کا الحمدللہ یہ میری اللہ کی دین ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز پیاری ہے تو یہ میری اللہ کا ہی کرم ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے ہیں اس فیلڈ میں مجھے اس فیلڈ میں غربت لے کر آئی ہے غربت لے گیا یہ کیا غربت لے گیا بتائیں نا تو غربت کیا ہوتی ہے پیسوں کی بہت اشر ضرورت تھی ہمیں تو ویسے مجھے ڈانس کا شوق بھی تھا مزاگ کر رہی ہوں ڈانس کا شوق بھی تھا تو آگی اس فیلڈ میں اچھا آج کل آپ زیادہ تر تھیٹر میں نظر آتی ہیں تو کوئی جگت ہی سنا دیں یعنی کہ مجھے جگت مار دیں گئی چاپ کو جگت مار دیں گئی تو انسان ہے کہ مکریزہ تھانے ایک اور یہ پہلے ریپیٹ لے ہیں تو انسان ہے کہ مکریزہ تھان ہے آجا نیکس اچھا آر ویسے نہ صورتی ہوں اگ這樣的 وچھا رہا کہ میرے کل جوкамہ نہیں پڑے اور گیا میں کیوں 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 کیا جمات ڈانڈ لگی تو مولانا کہت مملہ نا کے لئے آپ نے موبائیل باند کر دو تو میرا موبائیل توجہاں مطلب آپ بہت زیادہ نہ سیکھئی ہیں ایسا ایسا ہے ظاہری بات آپ کو بتا ہے جیسا دیس ویسا بھیس پھر وہ آ جاتا ہے دوستی اور پیار میں کیا فرق ہے دوستی اور پیار میں بہت زیادہ فرق ہے پیار جو ہے یہ حسن کا محتاج ہے وقت کا محتاج ہے آپ کو وقت نکالنا پڑتا اپنے پیار کے لیے اگر نہیں دیں گے تو ایشو ہوں گے آپ نے مجھے وقت نہیں دیا اور حسن کا ایسا محتاج ہے کہ خوبصورت لوگوں سے ہمیشہ پیار ہوتا ہے اور جو اصلی دوستی ہوتی ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے وہ حسن کی وقت کی کسی تیز کی محتاج نہیں ہے آپ کتن دنوں کے بعد مل رہے ہو وقت دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو جتن دنوں کے بعد مل رہے ہو اور سنا یار کی آلے تیرا ٹھیک ہے سب خیریت ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ دوست دوست نہیں دل کا سکون ہوتے ہیں تو دوستی یہ ہوتی ہے شائری بھی آتی ہے آپ کو اچھا اچھکل یہ ہے کہ رشتوں میں بہت سفائیاں دینی پڑتی ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میں سفائیاں دینے کی حق میں تو بالکل نہیں ہے اچھا ہاں اگر آپ نے رشتہ نہیں بانا ہے تو آنکھیں بند کیجئے اور یقین کیجئے اچھا یہ بتائیں کہ تھیتر کا جو محول ہے وہ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے اندازم میں آئی ڈیا میں اور دوسرا یا مہندی کا پروگرام دونوں میں سے کون سا بیسٹ ہے دونوں ہی اچھے ہیں اور اتنا لوگ پیار کرتے ہیں مجھے اور یہی سے میری ایونٹ سے ہی میری پہچان ہوئی ہے اور اتنے پیار سے لوگ بلاتے ہیں تو میرے لئے دونوں بیسٹ ہے اور تھیتر پہ بھی مجھے لوگوں نے بہت پیار دیا ہے اور سات دن جو آکے وہ محول کو بناتے ہیں اور رون کے وہاں لگ جاتی ہیں تو سب کہتے ہیں تھیتر والے کے جب آپ آتی ہیں تو عید کا محول بن جاتا ہے جیسے عید پہ بھی اتنا رشت نہیں ہوتا جتنا آپ کے نارمل دنوں کی ڈیٹ میں جو ہے نا رشت ہوتا ہے تھیتر پہ تو یہ لوگوں کی محبت ہے واپس آنے کو دل نہیں کرتا ہوگا جب سات دن ایک جگہ آپ نے گزار لی ہیں تو واپس آنے کو دل نہیں کرتا ہوگا نہیں پریندہ آپ کو پتا ہے جتنا مرضی دور کا سفر کر لے جتنا اس کو باہر سے رزق مل جائے سہر ہو جائے لیکن وہ شام کو واپس اپنے گھر ہی لوڑتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور جب گھر آتے تو سکون آتا ہے اچھا آپ کی فیملی آپ کا بہت ساتھ دیتی ہے اور سوری آپ کا یہ بات بھی کر رہی ہوں اور گھر کہتے ہیں انسان کا ایمان ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے جی اچھا آپ کی فیملی آپ کا بہت ساتھ دیتی ہے ہاں جی مرنہ جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ فیملی سے بہت دور ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دور نہیں ہوتے ہیں بس کچھ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں کچھ فیملی کے طرف سے وہ سخت ان کے روئیے ہوتے ہیں بھائیوں کے رشتہ داروں کے جن کی وجہ سے ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں ماں باپ تو ہمیشہ محبت ہی کرتے ہیں کوئی آپ دیکھ لیں کہ کوئی نشہ کرنے والا اولاد ہو چور ہو جیسا بھی ہو تو ماں باپ اس کو سینے سے ہی لگاتے ہیں تو بس رشتہ داروں کی وجہ سے اور کچھ بھائیوں کے روئیوں کی وجہ سے جو ہے نا دور ہوتے ہیں کچھ اپنے بھی ہماری لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ گھروں والے جو ہے نا ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں پیار کرتے اور ان کو دور نہیں کرتے اور ایسا ہی میں جب اس فیلڈ میں آئی تھی تو میرہ ہماری رشتہ داروں میں نے ایک چھوٹا سا بیبی فوت ہو گیا تھا ہوگا تکیبن وہ ہفتے دست دن کا ہوگا تو مجھے امی نے فون پر بتایا تو مجھے افسوس تو ہوا تو میں نے کہا میں نے تو نہیں آنا لیکن امی نے کہا نہیں آنا ہر حالت میں آنا ہے اور کوئی بھی خوشی کوئی بھی غمی ہو تم نے رہنا نہیں اور تم نے آنا ہے اگر آج آپ پیچھے ہوگے نا تو ہمارے مرنے کے بعد بھی آپ پیچھے ہی رہو گے تو میری امی نے کبھی ایسا نہیں کرنے دیا انہوں نے مجھے ہر غمی خوشی میرے رشتہ داروں کے مجھے بلائے اور کچھ جاہل ہیں لوگ ایسے آپ کو پتہ نیکٹیو لوگ بھی ہوتے تو میں ان جاہلوں کو کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ کی محبت پر آپ شک کرتے ہو تو شرم آنے چاہیے آپ کو ماں باپ کی اولاد جیسی بھی ہو تو ان کو یہ پیسے بلکہ جن کو دنیا برا کہتی ہے نا ماں باپ کو وہ اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا آپ کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے اگر کوئی ڈراما یا فلم کی آفر ہو تو کیا کریں گے آپ ہاں میں ضرور کرنا چاہوں گی اور سید صاحب فلم لکھ رہے ہیں اور دوسرا خلیل و رحمان ہمارے داریکٹر ہے اچھا جی کیا نام ہے فلم ان کے ساتھ کام کرنے کی لیکن جو ان کے ساتھ کام کرنے کی چلو وہ تو اپنے خیر میٹر ہیں لیکن اچھے رائٹر ہیں وہ وہ تو ایک جو ہو گیا وہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا ذاتی مسئلہ ہے تو آپ کام کرنا چاہ رہی ہیں مطلب بلکل اچھا ہم نے سننا ہے کہ آپ جو انہیں کسی کو ڈانس نہیں سکھاتی اس کی کیا وجہ ہے نہیں ڈانس سیکھا نہیں جاتا وہ انسان کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ اس کو اس میں کتنا انٹرس ہے اور ایسا اگر ہو تو آپ کو پتا فلم انڈسٹری میں کتنی ایکٹرس ہیروائنز ہوتی ہیں تو وہ سب انجمن نہیں ہیں سب ریما نہیں ہیں تو ایسے جو ہے نا وہ ہر کسی کا نہیں ہے سب محک ملک بھی نہیں ہے سب محک ملک بھی نہیں ہے محک ملک کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کا پیار ہے تو یہ سکھانے سے نہیں آتا یہ بس اپنے اندر سے ہی آتا ہے کہ کہاں سے آتا سمجھ نہیں آتی میں خود فنکشنز کر کے آتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ہائی یہ میں نے کیا ہے اچھا وہ آپ پر سکینی پر دیکھتے ہیں آپ کو یقین نہیں آتا یقین نہیں آتا ہائی یہ سٹپ میں نے کیا ہے تو ایسے ہی ہے بس وہ نیچرل ہی ہے آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ بھی کسی کے گروہ بنے نہیں میں نہیں چاہوں گی کیا وجہ ہے ایک تو اس میں انسانیت کی خرید و فوق کرنی پڑتی ہے مطلب آپ کو پرچیز کرنے پڑتے ہیں سرودنٹ اور مجھے اچھا نہیں لگتا لینے پڑیں گے تو یہ خرید و فوق میں مجھے اچھا نہیں لگتا اور ابھی میں فیلحال خود سرودنٹ ہوں تو مجھے آپ کہاں آپ ساتھ بنا رہے ہیں نہیں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ کرنا چاہوں گا نہیں ابھی نہیں اور کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں اچھا یہ بتائیں کہ تبلیغ میں کتنا وقت لگا میرا الحمدللہ پانچ چھے سات سال ہو گئے ہیں میں اٹیجٹ ہوں اور دو چلے لگے ہیں میرے چالیس چالیس دن اور سی روزے کافی زیادہ لگے ہیں اور ہم صبح ہی بات کر رہے تھے انسان سے بہت ساری زندگی میں غلطیاں کرتا ہے انسان خطا کا پتلہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس دنیاوی پڑھائی ہے وہ بہت اچھی ہے ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس دین کی بھی کچھ دین کا علم ہے نا تو وہ آپ کے لئے بہت کارامد ہے بہت آپ کے لئے فائدہ ہے بہت سارے آپ قدم اٹھاتے ہیں آپ کو پتہ ہونا کہ ہاں یہ مجھے نہیں اٹھانا چاہیے بہت سارے ایسے کام ہیں انسان سوچ لیتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تو وہ بڑا انسان کو فائدہ ہوتا ہے تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اچھے برے کی پہچان ہوئی اللہ نے بہت جو نا مجھے کیا وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک راستے میں چلنے کی مجھے وہ پتہ چل گیا کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اور یہ میں نے کام چھوڑنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے تو ان چیزوں کا بہت ساری چیزوں کا پتہ چل گیا الحمدللہ دین کی وجہ سے جب آپ تبلیغ میں گئی ہم نے نیٹ پہ بھی آپ کے بیاندات بھی سنے ٹھیک ہے تعلیم بھی سنی تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ لوگ آپ کو جانس ہٹ کر اس روپ میں بھی دیکھیں گے نہیں مجھے تو ایسے کچھ علم نہیں تھا اور الحمدللہ وہ میرا فرض تھا اور مجھے کوئی آرڈ نہیں تھی اس میں ایون میں فنکشنز پر بھی جاتی تھی تو ان دنوں جب میں نینی سٹارٹ ہوئی ہوں تو ہزاروں کو مجموع ہوتا تھا میرے فنکشنز میں تو میں وہاں نماز کی دعوت دیتی تھی لوگوں اچھا فنکشن کے اندر ہی فنکشن کے اندر ہی جو ہے نا میں پرومیس وعدے لیتی تھی اور ان کو کہتی تھی کہ آپ نماز پڑھیں باقی انسان کی زندگی ہے کام ہے یہ تو ختم نہیں ہوگی تو مرنے کے بعد ہی سب کچھ ختم ہوگا جب تک زندگی ہے تو انسان بھاگ دوڑ میں لگا ہی رہے گا اچھے اور برے میں لگا ہی رہتا ہے تو لیکن جو فرض ہے وہ انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے اچھا لوگ آپ پر بہت تنقید کرتے ہیں کہ آپ تبلیغ کے جاتے ساتھ بھی جاتی ہیں اور ڈانس بھی کرتے ہیں جب اس طرح کی تنقید ہوتی ہے تو کیا ردیں مناتے ہیں آپ کا نہیں مجھے پہلے فرق پڑتا تھا کہ یہ ایسی باتیں کیوں سوچتے ہیں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں لیکن اب اتنا میں نے سامنا کر لیا ہے ایسے چیزوں کا تو اب مجھے یہ نارمل لگتا ہے اور میں ان کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان سے بھی دین کا کام لے لے اللہ ان کو بھی دین کی سمجھ دے دے تاکہ اگر ان کو دین کی سمجھ ہوگی تو یہ دوسروں کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کوئی ہٹ نہیں کریں گے تو اللہ کمی پیشی معاف کریں تو اللہ بس آسانی والے معاملے کریں اچھا میڈیا پہ اکثر فیک نیوز بہت آتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے جب اس طرح کی فیک نیوز آتی ہیں تو آپ کی فیملی کو پتا چلتا ہے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے رد عمل چوبیس گھنٹے میری امی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی میری فیملی میرے بھائی میرے بھائی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے 24 آورز تو بہت زیادہ اس کے باوجود جو ہے نا میری امی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی جب ایسی کوئی ویڈیو آتی ہے کہ میک ملی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کی دیت ہو گئی ہے اور ایسی فضول فضول سی باتیں تو بڑی پریشان ہو جاتی میری خاص طور والدہ اور ریلیٹیو جتنے بھی ہیں رشتہ دار وہ پھر سارے امی کو فون کر رہے ہوتے ہیں اور جن کا نمبر میرے پاس ہے میرے کزنز کزن وہ مجھے کر رہے ہوتے ہیں سارے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پورے خاندان میں بہت زیادہ صرف خاندان میں نہیں کروڑوں لوگ ہیں مجھے چانے والے وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں اب سب کی رسائی تو ڈائریکٹ نہیں ہے نا میرے ساتھ تو وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں پھر میں ویڈیوز وغیرہ بنا دیتی اپنے سوشل میڈیا پر لگا دیتی کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے بس یہ فیک میوز ہے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کم ملیا جب اللہ کے راستے میں میں دو دن پہلے لگائے تھے اللہ کے راستے میں دو دن لگائے تھے جی اور دوسرے دفعہ جب میں نے اپنی امی ابو بہن بھائیوں کو عمرے پر بھیجا اللہ کے گھر بھیجا اور میری امی کی زندگی کی سب سے بڑی یہ وشت تھی کہ جب وہ ٹی وی میں آپ کو پتا اکثر عورتیں صبح صبح بناتے لگا کے اور مکہ مدینہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اور بڑی دعائیں کر رہی ہوتی تھی کہ اللہ سونے کدھی سانوں بھی بلائیں گے اللہ سونے کدھی اسے بھی آوانگے تیرے دردتے تو ایسے میں امی اپنی کی نا ٹانگیں دبا رہی تھی بیٹھی ہوئی تھی اور امی نے کہا پھر ایسے یہی بات کی کہ میں اسے کدھی اسے بھی جاوانگے ان دنوں میں ہمارا پہلا گھر ہم کیونکہ موو ہوئے تھے فیصلہ بار گوجرا ہمارا ہمارا اور فوراں میں نے امی اببو کو بھیجنا ہوں مرے کو پر تو میں دبا رہی تھی امی کو اور دبا رہتے رنٹ والے گھر میں تھے اور ہمارا گھر بن رہا تھا تو امی نے پھر ایسے لگی ہوئی تھی نہ کہ اللہ سونے کدھی زندگی چاہ سانوں بھی بھولا لے اپنے دارتے اندر سے آواز نکلی در تھا کے جانا تھا میں نے کہا گھر تو بنتے رہیں گے بن جائے گا تو فوراں میں نے پاسپورٹ منگوائے میں نے کہا علماری سے لے کے آو تو میں نے مولانا کو فوراں بھیجوائے اور میں نے کہا کہ میں امی اببو بھائی بہن کو ان کو عمرے پر بھیجنا ہے اور دو دن کے اندر ان کی تیاری کی اور ان کو روانہ کر دیا بڑی اچھی بات میرے لئے وہ خوشی کا بہت بڑا علمہات تھے وہ میرے لئے آج کل دنیا میں رشتے زیادہ تر جو ہیں مطلب کے لئے تو آپ ان رشتوں کے بارے میں کیا کہیں گے مطلب مل چاہے تو قدر نہیں کرتے لوگ ویسے مخلص دلوں کو ترستے ہیں لوگ جو ہیں جو مخلص دل ہیں مخلص لوگ ان کی یہ رسپیکٹ نہیں کرتے اور دھنڈورہ پیرتے پیرتے پھرتے ہیں ہماری کوئی قدر نہیں کرتا ہمارے ساتھ کوئی وفا نہیں کرتا پہلے آپ تو بنو وفا کرنے والے پہلے آپ تو دل سے گل کے ساتھ رشتہ لگاؤ تو یہ حدیث بھی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کا مفوم ہے تو ان سے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ سامنے والا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو آپ لے اسلام نے ان کو کہا کہ جتنی آپ کے دل میں اس کے لئے محبت اپنے دل کو دیکھو اتنی ہی سامنے والے کے دل میں آپ کے لئے یہ محبت ہے تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ رشتہ بنایا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے دل میں اس کے لئے کتنی چاہت ہے کتنی محبت ہے پھر اس کے دل میں سامنے والے کے دل میں بھی اتریں گی محبت ہوگی بہت سے فینز آپ کو ملتے ہیں زہری بات ہے تو اکثر فینز جو ایسے ہیں وہ موقع پر تنگ بہت کرتے ہیں اگر اس طرح کوئی فینز مل جائے اس کے زیادہ پھر کیا ردیں ملتا ہے نہیں میں بہت زیادہ پلائٹ رہتی ہوں جو کچھ بھی ہو یہ کعادہ نکل آتا ہے تنگ کرنے والے تنگ کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی محبت ہوتی ہے تو اس پہ ہم ایسا ردی عمل تو نہیں دے سکتے غصے والا یا اگریسیو تو میں پلائٹ ہی رہتی اور ان کی محبت ہے اور آپ سے محبت کرنے والے آپ کا سرمایہ ہوتے ہیں تو وہ میرا سرمایہ ہے مجھے اچھا لگتا ہے اور جتنا کوئی تڑپ سے ملتا ہے جتنی کوئی محبت سے ملتا ہے تنگ کرتا ہے وہ اچھا لگتا ہے لیکن نہ کیا کرتے ہیں یہ بہت ان کے مجھے بڑی حیران کی ہوئی ہے کہ آپ اس طرح کا سوچتے ہیں ورنہ آج کل جو تھوڑا سا مشہور ہو جائے تو اپنے آپ کو پتا نہیں کیا کیا سمجھے لگ جاتے بلکل ایسا ہی ہے ان کے فیس اکسپریشن میں دیکھ رہی ہوتی ہوں فلا تو کچھ بیلوگر بھی ہیں ان میں تو میں ان کے فیس اکسپریشن کو پکچر بنانے تو ایسے موڑی سے فیس بنا کے ایسے بڑا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر کوئی مو بائل پکڑ کہتا ہے پیس ہمیں شاوٹ آٹ دے دیں اور کہیں اپنے فیانس کو یہ تو بڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بڑے ایکسپریشن دے کے نا وہ کہیں گے تو میں ملی کس دانس پسند مجھے انجمن جی کا پسند میرے مو سے آپ نے سنا پی آگے انجمن جی کا مدھوری جی کا یہ مجھے بہت پسند دانس مجودہ 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 کوئی ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بھی نہیں آپ کی فیلڈ میں مجودہ بہارے ہمیشہ آپ کی جانب روا رہے مجھے کبھی آپ کا دکھ دیکھ نہ نصیب نہ ہو شائری شائری آپ بہت اچھی کر دو چار شائری رو سنا دیں کوئی شائری بالکل ام ویسے کہتے ہیں سارے میں بھی کہہ رہا ہوں میری personal تو ہوتی نہیں میں ایسے یاد کر کے پڑھتے ہیں سناتی ہوں تو وہ لوگوں کو پسند آتے ہیں ہمیں بھی سنا دیں کچھ اگر کوئی تیرے بدلے پورا جہاں بھی دے تو با خدا ٹھکرا دوں اگر کوئی تیرے بدلے پورا جہاں بھی دے تو با خدا شاہری آپ یہ بہت اچھی ہے اچھا یہ بتائیں کہ زندگی میں سب سے زیادہ اداس کب ہوئی ہے اداس اداس لوگوں کی تنقید یہ کیوں ہیں ایسے کیوں ہیں یہ وہ جب آپ کی ذات کو وہ ہٹ کرتے ہیں اور ترہ ترہ کی آپ پر باتیں کرتے ہیں تو آپ ایسے کر لیتے آپ ایسے کر لیتے تو میں ان کو کہنا چاہوں گی مجھے برداشت کرنے کی نصیحت نہ کیجئے میری جگہ آئیے اور برداشت کیجئے شاہری آپ کی نصیحت نکر نکر گئے آ رہی ہیں اچھا لاس میں آپ محبت پر کوئی شیر سنا دیں محبت پر اس کے گھر سے دور نہیں ہے گھر میرا پر راستے میں سارا زمانہ پڑتا ہے بہت خور بہت خور اچھا لاس میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لاس میں میں یہی کہنا چاہوں گے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں اور اب تو جیسے جیسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی عمر کے حصے میں آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے یہ دنیا آپ کے اوپر کھل رہی ہوتی ہے اور وہ بڑے خوش قسمت بڑے لکی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر دنیا کھل رہی ہوتی ہے اور ان کو ہر چیز کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں وہ فرق ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کے دادا ابو ہی ہیں ہماری محضت کی رونک بھی ہیں اور اللہ پاک ان کو لمبی صحت والی زندگی اور دے نائنٹی پلاس ہیں وہ نوے سال سے ان کی زندگی ماشاءاللہ تو اب وہ محضت نہیں آ رہے میں ان کی عیادت کرنے کے لیے گئی تو اتنا مجھے دکھ ہوا کہ یہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سجدہ نہیں کرنا وہ کہتا ہے میں نے محضت میں نماز پڑھتی ہے ہمارے گھر میں لڑائی بھی اسی بات کی نظر نہیں لگانی قرآن پاک نہیں پڑھنا تو وہ قرآن پاک بھی نہیں چھوڑتے جن کو سمجھ آ جائے جن کو پتا چل دے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے تو میں ان کے پاس گئی تو وہ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے اور بول بھی نہیں پا رہے تھے اور اشارہ سے باتیں کر رہے تھے اور میں ان کو پوچھ رہی میں ان کو مامو جی کو بولتی مولانا کہ مامو لگتے ہیں تو میں ابھی پھر مامو ان سے حوالے سے میں نے کہے مامو جی آپ کی طبیت ٹھیک ہے اشارہ سے کتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو فوراں اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو لاکھوں کو ایز پانی بھائی میں نے کہا میں نے پانی پیا ہے جوز پیا ہے سارا کچھ تو میں نے کہا آپ ٹھیک ہے وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے میں نے کہا یہ دیکھ لیں کہ یہی انسان کی زندگی ہے آپ سو سال ہزار سال جی لیں لیکن زندگی کیا ہے ختم ہونی ہے تو اس میں میں کہہ رہی ہوں کہ محبت سے گزاریں اچھے طریقے سے گزاریں نفرتوں میں نہ پڑھیں اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو وہ بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹیں آپ نے قبر میں ساتھ نہیں لے جانا سب کچھ یہیں چھوڑ جانا کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جانا تو اچھے طریقے سے اپنے رشتوں کے ساتھ نہیں بھائیں اور اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو درگزر کریں اور اگر آپ درگزر کریں گے تو سامنے والے کوئی احساس بھی ہوگا اور کل کو آپ ان کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہوں گے اور اللہ کے ہاں بھی آپ سرخ روح ہوں گے تو ہمیشہ محبت سے رہیں پیار سے رہیں یہ زندگی عارضی ہے ختم ہو جانی ہے اور یہ پلوں میں گزر جانی ہے اور میں نے مامو جی سے پوچھا انہی سے نائنٹی پلاس ہیں وہ نوے سال ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے اور ان کا جو ساٹھ سال پرانا ان کی پہلی کمائی کا قرآن پر خریدا ہے اور اس میں پچی بھی پڑی بھی ان کا جو بل تھا وہ بھی انہوں نے مجھے دکھایا اور وہ پچی بھی دکھائی تو میں نے کہا مامو جی زندگی جو آپ نے گزاری ہے تو آپ کو پتہ ہے جو پیچھے اتنی زندگی نوے سال کی گزری ہے کچھ دنوں پہلے ہی میری ان کے ساتھ یہ بات مسجد میں ہم بیٹے کر رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہی یہ زندگی کیسے گزر گی انہوں نے ایسے چھٹکی بھی جائی ہے ایسے ایسے پتہ ہی نہیں چلا تو ایسے آپ لگا لیں میری لگا لیں ہم جتنی ایج میں ہیں پچھلی زندگی دیکھیں پتہ ہے کیسے گزری تو پلوں میں زندگی ہماری گزر جائے گی یا جو سالوں کی زندگی یہ پلوں میں گزر جائے گی تو ہمیشہ محبت سے رہیں پیار کریں ایک دوسرے کے ساتھ عزت دیں نفرت تینا پھیلائیں محبت پھیلائیں ہر طرف سب کو عزت دیں اور عزت پائیں بہت اچھی بات کی ہے اس پر عمل کرنے لینا اور وہ دنیا اور جہان آخرت اور دنیا دونوں بنا سکتے ہیں بلکل بلکل اچھا یہ دیئی آج کیا ہماری پوڈکاس اور میڈم نے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھی باتیں کی ہیں تو امید کرتا ہوں ہماری پوڈکاس آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس بھی انشاءاللہ بھائی جونی نے ویلوگ آج کل جو ہے نا ان کے جو ہے نا چینل سے ہماری ویڈیوز ہماری پوڈکاسٹ جو ہے نا وہ آتی رہیں گی آپ جب دل کرے بھائی ہیں تو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور ہم ویلوگ آج کل چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھے چھے کمنٹ کر کے آگے شیئر کریں تھانکیو سبس اللہ حافظ